بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام کاری اوراں مباس ہے آج پرائم گروپا مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو زمین کے مطلق آپ کو انفارمیشن دینی تھی کہ کون کون سی زمین ایسی ہے جن کی فرد نہیں جاری ہوتی یعنی کہ اگر آپ فرد بیہ لینا چاہتی ہیں یا فرد ریکارڈ کے لیے رکھنا چاہتی ہیں تو آپ فرد نکلوانا چاہتی ہیں تو کون کون سی ایسی پراپٹی ہے ایسی زمین ہے جس کا آپ کو فرد نہیں ملے گا اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ پراپٹی جس کی آپ نے ریجسٹری کروائی ہے لیکن انتقال ابھی درج نہیں کروایا اور انتقال دری کروانے سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے فرد دیں میں نے پراپٹی سیل کرنی ہے یا میں نے ریکارڈ کے لیے فرد رکھنا ہے تو آپ کو فرد نہیں ملے گا اگر آپ اس پراپٹی کو سیل کرتے ہیں آپ اس ٹام پہ تو سیل کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کا ریجسٹری انتقال نہیں کروا سکتے دوسری بات وہ پراپٹی جس کی اوپر سٹے ہے یعنی کہ اس میں کوئی تنازہ ہے کوٹ کے اندر اس کا کیس چار رہا ہے دوسری پارٹی نے اس پر اوپر کیس کیا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے وہاں سے فرد مل جائے فرد بیٹ مل جائے یا ریکارڈ کے لیے مل جائے اور میں سیل کرنا چاہتا ہوں تو اس پراپٹی کا بھی اس زمین کا بھی آپ کو فرد نہیں ملے گا جس کا ادارت کے اندر سٹے ہو گا ہے تیسرے نمبر پہ ایسی زمین جو شاملات ہے آپ اس پہ دس سال سے قابض ہیں بیس سال سے قابض ہیں تیس سال سے قابض ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس کا فرد مل جائے اس فرد بیع کے اوپر میں اپنی پراپٹی سیل کروں تو آپ کو وہ اسٹام کے اوپر یعنی کہ آپ سیل کر سکتے ہیں لیکن اس کا فرد آپ کو نہیں ملے گا چوتھے نمبر پہ اگر آپ ایک زمین پہ قابض ہیں تیس سال سے ہیں چار سال سے ہیں لیکن آپ نے اس کی پیمنٹ کر دی ہوئی ہے ریجسٹری انتقال آپ نے ہی نہیں کروایا یعنی کہ اس بندے نے زمین آپ کو سیل کر دیا آپ نے پرچیز کر لیا ہے لیکن آپ نے ریجسٹری انتقال نہیں کروایا تو اس زمین بے شک آپ پچاس سال اس پہ قابض نہیں لیکن اس پراپرٹی اس زمین کا بھی آپ کو فرد نہیں ملے گا فرد بی بھی نہیں ملے گا اور فرد ریکارڈ بھی نہیں ملے گا اس کے علاوہ وہ پراپرٹی جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اپنا نام نہیں لگوائی ریجسٹری انتقال بھی نہیں کروایا اور آپ کی ملکیت میں بھی نہیں ہے اس کا بھی آپ کو فرد نہیں ملے گا اسی طریقہ سے آپ نے جب یہ پاکستان بننے سے پہلے یعنی کوئی ہندوں کے وقت کی آپ کے پاس جب وہ پارٹیشن ہوئی تھی اس وقت آپ کے قبضہ میں کچھ پراپرٹی تھی کچھ زمین تھی لیکن آپ کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس کا فرد مل جائے میں اپنے نام لگوا دوں یا میں اس کو سیل کر دوں ہاں آپ پجاب میک کا اسٹام لے کر اس کو اسٹام پہ تو سیل کر سکتے ہیں لیکن ریجسٹری انتقال آپ کا نہیں ہوگا ایسی زمین جو پہلے سے یہ ان کے ہندوں کے زمانے سے آپ کے پاس ہے آپ پچاس سال سے ساتھ سال سے ستر سال سے اس پہ قابض ہیں لیکن فرد آپ کو نہیں ملے گا آپ اس کو اسٹام پہ ہی سیل کریں گے تو اسی طرح اس زمین کا یہ جو پراپرٹی تھی ان کا آپ کو فرد نہیں ملے گا تو پراپرٹی کے متعلق آپ کوئی بھی انفارمیشن یا کوئی آپ کو سوال پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ رابطہ مجھ سے کریں انشاءاللہ ہمارے پاس ایک بقاعدہ ایک سسٹم ہے جس کے ساتھ یعنی کہ وقالہ حضرات کے ساتھ مفتیان حضرات کے ساتھ اس کے علاوہ پٹواری اور گردور صاحب کے ساتھ ایک ہمارا ڈنک ہے ایک ہمارا پراپر ان کے ساتھ ایک چینل ہے کہ ہم روزانہ کے اعتمار سے ان سے ہماری میٹنگ ہوتی ہیں مختلف ان سے ہمارے سوال جواب ہوتی ہیں تو جو بھی آپ کو کوئیسٹن ہو آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ پرائم گروپا مارکیٹنگ کی ٹیم ذمہ داری کے ساتھ سرفسز دے گی اور حقائق پر مبنی انشاءاللہ انفارمیشن دے گی باقی اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ